آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل کی انرڈی ایڈوائزر کیا یہاں پر ہم نے پانچ کلو وارٹ کا سائن وے لگایا ہے جس کے ساتھ ہم نے ہائیمو سیکس پاک سو پچپن وارٹ کی پلیٹیں آٹھ پلیٹس ایڈ کی ہیں ابھی تو آپ اس کے اوپر پانچ کلو وارٹ کے سائن وے کے اوپر آٹھ پلیٹوں کی دو سٹنگیں بنا کر پیمل میں لگا کر اس کو چلائیں گے تو یہ آپ کو پانچ کلو وارٹ کی ایفیشنسی جن ہے تو اس وقت ہم نے آٹھ پلیٹ سیریز میں جوڑ کر اس تین بنا کر اس کو لگایا ہے باہت ہم اس کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں یہ ڈی بی باکس ہم بند کرنے والے ہیں اوپر ہم نے سٹریکچر لگا دیئے ہیں جو کہ ابھی آپ کو دکھائے جائے ہیں تو ہم نے یہاں پر یہ پروٹیکشن ڈیوائزر لگائی ہے جو کہ انڈر والٹیج اور اورور والٹیج کے اوپر یہ لوڈ کو ٹریپ کرائے گی اور اورور امپیر کی جو بھی جرک آئے گی اور والٹیج کی واپتہ سے یا پھر سولر سے یہ گھر کے لوڈ کو ٹریپ کرائے گی یہاں پر ہم نے ایسی تھرٹی ٹو امپیر کا بریکر لگایا ہے آؤپر کے اوپر تو یہ یہاں پر سٹنگ والٹیج پی بی والٹیج کے لیے تریٹ امپیر کا ڈی سی بریکر لگایا ہے یہ روٹری چینج اوور سوچ لگایا ہے مورا کمپنی کا تو اگر اس کو آپ بند پر رکھیں گے تو وابدہ آنو کی زیرو پہ آپ کا انورٹر اور جو ہے وابدہ دونوں ڈسکونیکٹ ہو گئی دو نمبر پہ سیکنڈ پہ رکھیں گے تو وابدہ آپ کا لوڈ لے لے گا یہ سونر آپ کا لوڈ لے لے گا اور یہ وولٹ میٹر ہے جو کہ وابدہ سے اور انورٹر سے جتنی بھی آؤٹپٹ وولٹی جائیں گے وہ یہ بتائے گا اور یہ ریڈ انڈکیشن بتائے گی کہ یہاں پر وابدہ موجود ہے اور یہ گرین انڈکیشن بتائے گی کہ انورٹر سے آؤٹپٹ آ رہی ہے تو آپ چلتے ہیں سٹریکچر کی طرف آپ کو پلیٹس کی سیٹنگ بتاتے ہیں تو یہ ہم نے ریڈی میٹ یہاں پر سٹریکچر ہیدر لگایا ہے جو کہ جی آئی شیٹ میں بنا ہوا ہے یہ آپ کو دکھائیں گے دو دو پلیٹس کا سنگل ایک سٹینڈ ملتا ہے جو کہ تقریباً اس وقت پانچ ہزار روپے میں ہم نے یہ لیا ہے تو اس کے اوپر دو پلیٹس ہم نے ایڈ کی ہیں پان سو پچاس وارٹ لونجی ہائیمو سیکس سنگل گلاس میں تو یہ سٹریکچر کی سیٹنگ دیکھیں ہم اس کو پہلے راول بولٹ کرنے لگے تھے لیکن یہ سنگل ٹائل ہے تو اب ہم اس کے اندر ہول لگا کر نیچے سے کنگریٹ کے اوپر اس کے سٹریکچر کو ہم راول بولٹ کریں گے پھر اوپر سے ہم اس کو ڈی پی سی کریں گے دیکھیں پلیٹس وغیرہ سب جوئنٹ کر کے ادھر سے وابدہ ان کر کے اب ہم نے سیٹ اپ آن کر دیا یہ دیکھیں ہم نے سولر پر رکھا ہوا ہے ابھی چونکہ کلاوڈی موسم ہے بادل ہیں تو یہاں پر تقریباً تین سو ایک وولٹ آ رہے ہیں پی وی کے اور یہ آگیا اوپر دیرا ہے ون نائنٹی تو ابھی ہم نے اس کے اوپر تھوڑا زیرو پوائٹ سیون امپیر کا لوڈ ڈالا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل جب دھوڑ ہوگی اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر مکمل لوڈ ڈالیں گے یہ دیکھیں یہاں سے یہ سولر کی آؤٹپوٹ بند ہو گئی یہ وابدہ پر شفٹ ہو گیا تو وابدہ کے دو سو چونتیس وولٹ آ رہے ہیں اور اب آپ چیک کریں یہ دیکھیں اب یہ سولر پر شفٹ ہوا ہے ایک سو بیانوے وولٹ آ رہے ہیں اگر انہوں نے ہائی بریڈ اس کو سسٹم کو کرنا ہے تو جسٹ انہوں نے یہ سائن وے اتار کر رکھ دینا ہے اور وہاں پر ہائی بریڈ انورٹر لگا سکتے ہیں آن گریڈ لگا سکتے ہیں یہ ساری پروٹیکشنز ہم نے مستقبل کو سامنے رکھ کے ان کو اڈجسٹ کر کے دیئے ہیں تو مجھے دیجئے گا اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار لگا سکتے ہیں نکھے دیجئے گا لگا سکتے ہیں جسر